محی الظنوب والخطاب اللذی کان نبیاں و آدم بین الطین والماء محمد المصطفى والمرتداد والمجتبى علیه التحییت و السلام اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب قلی من الصالحیت قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبه و نبیه و محبوبه مخبران و آمراک گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پھر کامل کاملارا رہنو ماغ گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدة من لسان يفقه قولی رب زدنی علماء 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 ایمان والصلاة والسلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ دروشیفتی آواز نہیں آ رہی السلام علیکہ قدر نبی آنڈا قدر نبی آنڈا ایکی جانر تے دنیا دار قدر نبی آنڈا ایکی جانر تے دنیا دار قدر نبی دا جاننوالے قدر میرے آقاد جاننوالے قدر میرے آقاد جاننوالے تے آسو تے پیویچ مدینے اللہ تعالی دی حمد و سنا قریم آقا روف آقا رحیم آقا غم خار آقا حریص آقا حضور حضور پر نور آقا نامدار حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارغا دی اندر درود السلام نظرانہ حدیعہ طوفہ کروڑ ہا مرتبہ پیش کرن تو بعد دعائے اللہ تعالی ذل حج شریف دا پہلا جمعت المبارک اس دی شرکت نو شمولیت نو حاضرین ارشا والا بنیاز مولا مالک دو جہاں اللہ وحدہ لا شریک بنیاز مولا دی بارغا دی اندر میری دلی دعائے اللہ تعالی عج دے جمعت المبارک دی حاضرین اللہ شرف قبولیت عطا فرما کہ اس نو سڑھ وازت ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنائے اس جمعے نو آئندہ جمعہ تک آئندہ بڑا بڑا بدبخت ہوئے گا جڑا میری وازنو غور نل سنے نا آب آب دی یاد دے اندر غالباً تیسرا چوتھا جمعت المبارک گزر رہے آئے تو دعائے اللہ تعالی جو بیان کران حق سچ بیان کرن دی اللہ شیطان دی شرط محفوظ فرما کے میں حق سچ بیان کران تو انہو سماد کرن دی بیان کرن دی اور ایمان دی اندر اللہ تازگی پیدا فرمائے اور اللہ جمعہ دی جڑے لیٹ آن دی اللہ انہو جلدی آن دی توفیق دی اللہ حدیت دی ذکر مصطفی تکریر سنن دا اللہ دل وشعور شوق پیدا کرے خلیل اللہ پاک دا ذکر خیر ویسے تو ہر نماز دی اندر پانچ گانہ ویچ اسی کرنے آن اے نہیں کہ صرف ہر سال تو بعد ہی اندہ ہے آپ دا ذکر اور اللہ دے پیارے برگزید دا جڑے بندے نے نیک ہستیاں اندہ ذکر پاک ایک اندی جسمانی خوراک ایک اندی روحانی خوراک جسمانی خوراک اللہ تعالیٰ نے انسان واسطے انیمتہ بڑھائیاں نے گندم جسمانی طاقت نو بحال رکھن واسطے غندم نو اللہ غزائیت دود پھال سبزیاں بے شمار اللہ دیا نیمتہ نے شکر ادا کرنا عباد دکھا لے شمار کوئی نہیں جڑیاں اللہ تعالی دیا نیمتہ نے انہ انسان شمار اور گنتی نہیں کر سکتا اللہ دیا کتنیا نیمتہ نے شمار کرنا بہت دور بات جسمانی خوراک انسان واسطے اللہ تعالی نے نیمتہ بڑھائیاں تو روحانی خوراک اگر باری تعالی نے پوچھ ہو اللہ اگر جسمانی طاقت نو محفوظ اور قائم رکھنا ہوئے یا اندھے اضافہ کرنا ہوئے تو پھرہ تیر نیمتہ سکھائی جسمانی طاقت محفوظ روے گی اندھے اضافہ ہوئے اگر روحانی طاقت نو بال رکھنا ہے یا محفوظ رکھنا یا روحانی طاقت اضافہ چاہ نہیں تو پھر کی کریے فرمایا پھر میرا تی میرے یاران دا ذکر کرے آگر اللہ دیا برغزی دا ذکر روح دے اندر تقویت پیدا کر دے روح دی غزا روح نو طاقت نو محفوظ رکھن واس دے اللہ دے پیارے آگر ذکر پیارے آگر مراد کون انبیاء کرام اللہ دے نبی رسول آن عزام اللہ دے رسول حضور دی ازواج حضور دی آل حضور دی اولاد اولیاء اولیاء اکرام بزرگان دین صدیقین شہداء صالحین اللہ دے نیک بندیان دا ذکر کرن دے نال روح اجتازگی بھی ہون دی اور تقویت پیدا ہون دی تقویت دا مطلب طاقت ہون دی طاقت بحال رہی دی محفوظ رہی پھر طاقت ہی نہیں ہون دی غنام ہی معاف ہون دی غنام آدھا کفار آئے اللہ دے پیار آدھا ذکر جیسا کہ حدیث کئی دفعہ بیان کر چکے ہوں کہ میرے علیدہ چیرہ وکھنا عباد عباد عبادت نو کی سمجھ دے عبادت اندھنے بندگی نو جڑا بندگی کرے او بندہ بندگی تو ہی بندہ بنے آئے آدم تو آدمی بنے آئے جڑا آدم دی اولاد او آدمی ہے جڑا بندگی کرے او بندہ ہے جڑا بندگی نہ کرے او ڈنگر سلطان باہو پاک آرفان آباد شاہ فرمان دا جڑا بے نماز ہی انہوں خنزیر نہ لو بات تارے سلطان باہو پاک فرمان دا جڑا بے نماز ہی بندگی اللہ دی عبادت نہیں کر دا او دے نال خنزیر چنگ ہے جڑا بے نماز یارویں یالا پیر اندھا ہے انہوں مسلمانہ دے قبرستان دبوئی نا وے کھون گھوریاں میرے گھوریاں ہونا وے کھڑی ہیں جنہ صرف جمعہ جمعہ دے جمعہ ہونا جنہ پانچ ٹائم ہونا ہو تے حس دے پہل اللہ دے پیارے اندھا ذکر گناہ دا کفارہ وی اور رو دی تقویت وی اینج دی سبان اللہ رہی دے پھرتے بیڑے ہی پار کی خیال ہے پھرتے تقریر دا سوا دی ختم اینج دی سبان اللہ رہی اللہ دے پیارے اندھا ذکر خلیل پاک دی آج میں سخاوت ارز کرن واسطے حاضر رویاں کہ آپ مہمان نواز کنے سانہ خلیل پاک یا نہیں اندھا ذکر ہی کرنا سخاوت کری عبادت کری ولادت کری عزمیش کری سبر کری ذکر جو اندھا کرنا کوئی چھیڑ کے بہ جاؤ کوئی چھیڑ لو کسے بھی رنگ کسے بھی روپ چالی دین اللہ دین نبی خلیل پاک نارے نمرود اچھ بار آئے رہ کے ایک ہزار بندہ خلیل پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جنا نا پڑیا انہ اللہ جنگ شروع کی تی نمرود نا کچھ لنگڑا مچھر مرے وڑیا تی او مار گیا اتھو میں گل ختم کی تی سی اتھو گے ٹور کرنا چالنا اتھو اللہ دا نبی بار آئے ملک دا نام عراق جتھ دربار یارویں علی پیر غوظ پاک بغداد شریف اے ملک عراق اچھ عراق دے اندر ایک شہر جو میں بغداد شریف اے ایک شہر دا نام بابل بابل شہر خلیل پاک اتھے چلے گئے تبلیغ دے سلسلے اللہ نے فرمایا جنہ تی نو مننا سی نا آگ گی چوبار نکل کے موجزہ تیرا ویک کے جنیا کو تی نو مننا سی اونیا نے مان لیا ہون ایس تو اگے گل انہیں ہجرت کارون اگلی جگہ تے چالے خلیل پاک بابل شہر آئے اتھے آپ دا دادہ سی دادہ شہر داد کا بابل خلیل پاک دا داد کا شہر دادے دنا میں حیران حیران یا حیران ایک خلیل پاک دے دادے دنا میں جو میں حضور دے دادے دنا حضرت عبد المطلب اتھے آئے آپ دا ایک چاچا ویس اندہ نام سی حارون خلیل پاک دا چاچا اندھی ایک بچی سی اندہ نام سی حضرت سارا تا 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 میری روحانی مان دا آیا تا سبان اللہ ویخ لو سا 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 روحانی ماما نے نبیان دیا جڑیان بیویا و ازواج ام مہات ام اللہ نے کی اس پارج فرمایا نبیان دیا ازواج جڑیان مومن دیا جسمان ماما نہیں روحانی ماما سبان اللہ ذرا تھوڑی مٹھی کر دیو خلیل پاک دے اس چاچے نے حضرت سارا دا نکا خلیل پاک نہ کر دیو اور آپ دا ایک پتی جا سی ان دا نام سی لوت خلیل پاک دا او پہلو ایمان دار نہیں سی ان حضرت خلیل پاک دا کلمہ پڑیا جدو آپ نے اس بابل شہر جا اللہ دی وحدان ید دا اعلان کی تا چاچا ان کے کول بے گیا ان کے خلیل انج نہ کر ساڑھی اولاد دی تھا ساڑھے وڈے ساڑھے اہمیں خدام برا نہ کہ جنج اسی کرنے اونج کار خلیل فرمایا جنج میں کرنا اونج تو سی کرو ایک کام نہیں اوڑا میرے پیچھے لگو منو اپنے پیچھے نہ لاؤ عمر نہ دیکھو اللہ دے نبی جم دے ہی نبی اندے لے عمر دا نبی دا کی تا نبو نبی پیچھو ہی بڑھ نبی چاہے بچپنے چھے فیروی نبی جوان نی چھے فیروی نبی بڑا پی چھے فیروی نبی نبی ہر رو پیچھ ہر جگہ تے نبی دے نال نال نبوت رہن دی خلیل پاک نے فرمایا میں جو میں آنا ہوں جی کرو تو کام ہو نا چلیا خلیل پاک نو وی آئی جبریل دی طرف اللہ دی طرف جبریل پاک وی لے کہ آئے سلام دے کے پیغام دیتا اللہ فرمان دا ہے اتھے بھی تو کام نہیں چلنا کی کرو پھر ہجرت کر جاؤ ستے ہو کہ جاگ دے ہو میں کوئی سوال مارا موٹا کرنا دے نال نال جواب دیا کرو اچھی گالے جواب دینا ای تو اجرت کار جاؤ خلیل پاک وی رگ گے ٹور گے جدو جان لگ گے نا حضرت سارا نو پچھ ہاں جی تو میرے نال اکد ہو یا نکا ہو میرے نال جان ہے یا رہن ہے پیشانی کملی والدہ نور سی خلیل دے جدو پیشانی النظر پہی نا آرز کر دی ہن تو بغیر میرا دل نہیں لگ نبی اللہ دے سونے ہن بیویاں بڑی چنگیاں سان اگر تکلیف تو آٹے آئی تے نال ممی برداشت کرانگی اگر تس پکھے رہ تے نال اچھی بولو نال ممی روانگی اگر تس ساں سبر کی تا تے میں سبر کرانگی تو بھارہ لے چلے مصر دا بادشاہ پرانا یوسف پاک تو ہی پہلے دا بادشاہ دا نام سماعت کرو الوان بن سان اے بادشاہ دا اس وقت جڑا بادشاہ مصر دا الوان بن سان اے بادشاہ ایسا ظالم سی کہ بے شمار لوکانیتیاں پہنا دے نال انہیں ظلم کی تازی اتھوں کسی نے لنگڑا اپنی تی پہن نو لے انہیں ڈک لینا ڈک کے کی کرنا جے اندہ خامد نال ہونا اس عورت دا خامد نو قتل کروا دینا اس بی بی نو اپنے قبضے چلے لینا اندھی بی بی نو اگر باپ نال ہونا تے باپ نو سونا چاندی دنیا دا مال دے کے نا اس بی مان بادشاہ نے انہوں دباوہ سارا مال دے کے اندھی تین اپنی نقاوچ لے لے اس بادشاہ نے بڑا انہیں ظلم کی تا گل بڑی چسکے یا لی سو دن چور دا تے ایک دن جدو نبی لنگے آ سارا پاک نو لے کے پتا لگ گیا بی اگے اینجدہ کام ہند جتے میں جا رہے اینجدہ رستے چل لنگ خلیل پاک نے اپنی زوجہ نو فرمایا بی اگر میں بادشاہ نو آکھ کھنا کہ میری یہ پین تے تم ہی آکھ نا بولو نا میرا خیال تانو سمجھ نہیں ہندی پی میں دماغ کھپائی جان تو جواب دین تو پتا لگ دا اگر میں کہا نا کہ میری پین تے تم ہی آکھ نا پین بی 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 نا کہنا کیونکہ جن دی بی بی دی سی خام تے فورا نا قتل کر بین تو مراد عوضوں دی خلیل پاک دی شریعت دی بی بی نو دین نی پین کیا جا سکتا پین کی دین نی گال سمجھ آرہی چلو شکر شکر دین نی بین خلیل پاک اتھو دی لنگ دنیا اللہ تعالی نی تین نس دی نو بڑا ی سن دی پر کملی والے جیسا حسن نہیں اونج ویس بڑا حسن دیتا اللہ نے ایک بابا آدم ایک امہ سارا ایک مصر دا بادشا یوسف توجہ توجہ این اللہ تعالی نے بڑا حسن دیتا ہے تین نو حضرت سارا بڑیا حسین سن اور کتابان دے اندر ہوندہ ہے کہ یوسف نو حسن سارا دی ورا ست چو ملی ہے کیونکہ یوسف پاک دی سارا دادی لگ دی بڑیا سونیا بڑیا حسین جدوں اتھوں خلیل پاک سارا پاک نو لے کے لنگے نا انہیں وکھیا بادشاہ نے اڈی حسین عورت انہیں اپنے سپائی کر لے انہیں آکھ جاؤ جا کے انہ دا رستہ ڈکو انہیں ڈک دیو انہ خود تلاشی لے کے چیکنگ تو بغیر تلاشی تو بغیر گالباد کرن تو بغیر اپنا تعرف کران تو بغیر اگے نہ لنگن میرے مال تو خلیل پاک نے سارا کو جن سخا دیتا سارا پاک الوان بن سان دی خلیل پاک لگی سپائی انہا کہا جی روک جاؤ ساڑھے بادشاہ دا آڈر تیک تسی کون ہو آپ نے اپنا نام دا سی ایڈی تو نال ایک کون آپ نے فرمایا اے میری دینی بین بہت مذہب سن کافر انہا کیا پتا دین کنوں آن دے اللہ دے نبی نے سچ بھی بولیا عزت بھی محفوظ رکھی کیا بات کیا شان اللہ دے نبی گفتگو تے واز تے خطاب کرن دا انداز کیسا آکھا میری بین جدوں انہا آکھا بھی اندر لیا کیا ہو انہو اندر لیا انداز گیا بادشاہ نے پوچھ آن جی کون دس یا میرا نام اے اندہ نام کی میری دینی بین خلیل پاک نو بابا سارا مال دیتا مال دے کے تے آکھ ابھی انہو میری حراست جی خلیل پاک نے فرمایا انہو پوچھ لگو جی مندی تے انہو پوچھ لگو جی مندی تو اللہ دے نبی عدرت ابراہیم علیہ السلام نو ایک جناب علیہ دا کمرے میں جاں دکیا اللہ دے نبی نو اٹھ دک جناب حضرت سارا پاک نو بادشان اپنے مال دے میں چلے آلہ خلیل پاک نو ایک الہدہ کمرے میں چلے دکیا سارا پاک نو اپنے قول بٹھا یا اتلا سارا کچھ ویکھ رہے توجہ نہیں کیتی تو سا میرے آلہ اور گونگا تے بیمار نہ بولے خلیل پاک نو ایک اجرے ویچ مٹھایا حضرت سارا پاک کھول حضرت سارا پاک نو پتا لگا کی پتا لگا اے میری عزت ام نہ کرا لگا کیونکہ نبی دی تے بیوی بن گئی اے اور نال وقت تے جن نبی دی ماں بڑھ لی بیوی تے بن گئی نبی دی تے ماں آؤں ڈالے وقت تے دو نصبت آنے سارا پاک نو گال سمجھ نہیں بڑی میربان ایک نبی دی بیوی ایک نبی دی گڑی وڈی گال نبی تو آنے میں قرآن دی آیت پڑھ نہ ہوں حضرت سارا پاک لے فرما آؤں فرما آؤں اگر ملو تھوڑی تیر اجازت تے تیر اللہ دی بار گا جدو گانا نفل نہ پڑھ لوں نفل نہ میں دو پڑھ لوں اگر جناب گل سن دے جاؤ ایمان تعدہ کرو تائم مختصار اللہ دی ذات لے سورت بکرہ دے اندر فرما یا آؤں ایوہ اللہ دی آمن استعین بی صبر و صلات اللہ اللہ معصہ بی اللہ دی ذات فرما دے ایمان والے آؤ مقد لوں صبر تے نماز کھولو جڑی یاد پڑی ہوں جو دو اوکھا وقت آوے تا پاغلا تا مو نا ڈو صبر تے نماز کھولو مدد لوں مقصد کی ایک صبر کرو تے ایک نماز پڑو یا اللہ اگر نماز پڑی اگر صبر کری کی سلات میں گا اللہ دی ذات نے فرمایا اللہ ہم عصاب وید سبر کرو کہ میں سبر کرو والے آدھ نالا سبر تے نماز دا دامن نہیں چھڑنا ایک قرآن دا فیصل سبر کرو گے تو فیصلہ ہی ختم کر دیتا سبر کرو گے تو سبر کرن والے آدھ میں نہ وضو فرمایا وضو فرما کہ آپ لے جدا نفل لیتے اللہ تی ذات نے فرمایا چپری دیکھ لہو ایک گلی پڑی اور پیاری گل کرنا ایمان تازہ کرو لیتے حضرت امام علی مقام امام حسین پا جدا کربلا آئے پوزی علی نے ظلم تشدد کیتے میرے امام علی مقام نے اتجلا انہ ظلم کرتے رہے پانی بھی پند کر دیتا سارا خاندان شہید ہو گیا جمعت المبارک تا تی نے حسین لے فرمایا اٹا یو امام علی مقام لے سپر تے پہلو کیتا زی انہ نماز رہ گئی سی قرآن دیت لزین چھ رکھی یو فرمایا کوفی یو پیچھے ہٹ جاؤ مینو نماز پڑھ لین انہ شیر پڑی گئے آپ سید پڑھ نماز سوڑے رب دی سید پڑے نماز سوڑے اور رب دی سید سجد نہ کرے سجد لے مولا حسین 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 نچر سنو پھر مزا آئے گا ساری بولو سبان اللہ کوئی امانت خیانت نہ کرے کوئی ادھار نہ کرے سوڑے سید پڑے نماز اور سوڑے اے رب دی سید سجد نہ کرے سجد نہیں سجد نہ کرے سجد نہیں سجد نہ کرے سجد نہیں سید پڑے جڑے گھور کے میری الوی خریہ مسکر آکھ سبان اللہ گھور کے میری الوی خریہ ہم سمجھ گا مولا حسین دا من کر مسکر آکھ سبان اللہ سید پڑے نماز سوڑے اے رب دی یا ایو خل اللہ آم نستان نور بس صبر و صلا سوڑے سوڑے میرا بیدی سید سجدہ نہ کرے تے سجدہ لئی پا میں سید چھاتی تے شمر خووے پا میں سید چھاتی تے سوڑے شمر ہو تاوی سید نماز تو بھج دائی لے خلیل اللہ پاک دی زوجہ نے کہا میں نماز نہ پڑھ لاما مولا حسین کربلا چاکھ کہا میں نماز پڑھ لاما انہ کیا شہید ہو گیا نماز نہیں چھڑ دا پیا نیزت قرآن نہیں چھڑ دا پیا نماز بھی چھڑی نہیں قرآن بھی چھڑیا نہیں سبر بھی نہیں چھڑیا جملے دی سمجھ آ رہی یہ چھوکر حضرت سارا پاک نے رمایہ دگانہ نفل نہ پڑھ لاما وضو کیتا نفل اللہ جبریل نے فرمائے جبریل ہے میرے خلیل دیاں اکھاں گو تے سارا پاک دے تے خلیل دے درمیان اچھ پڑھ دے سبانہ سبانہ پڑھ دے سارے ہجاب کھول خلیل وکھے سارا نو سارا خلیل پاک دروں دعا پہ کر دے سارا پاک نماز پڑھ پتا کیا 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 میں تیرے نبی دی بیوی آنا تے ماں ہی بننا لی تیرے نبی دی تے پھر نبی دی تے داگ تے نہیں لگ گھن دین دا بس ہی نہیں جملا پھول دو گانہ نفل پڑھ کے تے عزت میری تیری سپور در اللہ نے فرمائے قل اللہ ممالک الملک تؤتی الملک من تشاق وتنزع الملک من تشاق وتعز من تشاق وتذل من تشاق عبید کل خوئی عزت توں دین وانا عزت توں رکھنا تُوہا سبان اللہ اینج نی اکھنی ان میں کھلونا پینا اجوی نہیں آواز آئی سبان اللہ اجوی نہیں آئی جڑا سبان اللہ اچھی کرے مدینہ دا پہلا نمبر جنہ اجو تک سبان اللہ نہیں آکھی اللہ انہوں رائی وینڈ لے جاوے جنہ سبان اللہ اچھی آکھی اللہ انہوں مدینہ لے جا اے ہونچ چاست آئی خلیل اللہ پاک جدر میں سارے پردے کھل گئے اللہ سونے میں کرنا کیے پھر میں تو پتا کی کرنا ہے اے اگر میرے نبی دی بیوی دی عزت دیوتے ہاتھ پاوے نا اندے سارے جسم دیوتے فالج کرنا ہے پہلوں بڑیاں دیا عزتہ دیوتے آتھ پا چکے اسی لیکن انہوں اے نہیں سی پتائے میں نبوت آتھ پے پانا ہوں اے نبی دی عزت اے محمد دا پڑ دادا لگتا ہے انہوں اے نہیں سی پتا انہیں جناب عزت سارا پاک نے عزت سارا پاک نے رز کی تھی مولا تو اس در کھڑ والے میں تیرے نبی دی بیوی آؤ انہ میری عزت رکھ جدو سلام پھیر یا دو آ مانگی اس بھائی ماند دی سارا پاک نے حسن میں پہلے عرز کر چکے بڑی حسین اور جمیل عورت سارا پاک نبی دی مائے نبی دی بیوی خلیل اللہ پاک دی زوجہ محترمہ او بھائی مال جلاب آکھے چلی میل دل چلی میل جدو نیا کے ہاتھ گیتا پرے رات تیلال غلط نیا تیلال ہاتھ گیتا اندھے سارے جسم دی فال جو گیا مو چو پانی نکلا لگ پیا او پاگ ہو گیا جو پاگ دی مو چو چگ نکل دی مو چگ نکل لگ پی اندھا سارے جسم فال جو گیا آک کڑ گیا جسم حضرت خلیل اللہ پاگ دی زوجان جدوں میں کھی سب اللہ 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 محول کر دی خلیل اللہ پاگ دی زوجان جدوں میں کھی آک از اتے چیڑا کر کے کیوں کہ جڑی اللہ دے پیار ہون دے نے دشمن تے رحم کر دے نے دشمن نال بھی بڑا پیار کر دے لے دشمن تے وی رحم دے لے ارز کی تین مولا اگر مر گیا انہ سپائی نے میں قتل کر دے رہے میرے جلاب شوہر لوں بھی قتل کر دے رہے اللہ دی ذات پاک دی طرف آگ سارا اگر تیری ذات خطر اندھی یہ حالت کی تی اگر تو ٹھیک کر دے ل بابا فرید و دین گنج شکر خاجہ قتب دین بخت آرے کا کی کو ولایت لے کے آرہ لے پاک پاک پتند تاج دار زود لم دیا بارہ سال گزر گئے نے فرید ست لے بارہ سال جلاب خاجہ قتب دین بخت آرے کا کی کلو دل لی ویچھو پاک پت نہ رہے لے بارہ سال گزر گئے لے میرا فرید ست لے بارہ سال تو بات کام ٹوئی بارہ سال نہ تین ست نہ رات ست درخ دے تھل لے لیٹ گئے فرید جدو تھل لے لیٹ اتے جناب آن کے چڑی آن رولا پا دی تا قطب دین کو ولائے دی مور لوا کے آ رہے لے آن کے جدو ست اتے چڑی آن کے رولا پایا فرید اٹھے کچھی نید اٹھے اٹھ کے فرمایا شالہ مر جاؤ میں بارہ سال بعد ست آن میں نتز سو نہیں دیتا فرمایا مر جو شالہ ساریاں بارہ سال بعد میں ست آن فر وی سو نہیں جو دیتا جدو فرید آکھ ہیں شالہ مر جو وہ مر گئی سمجھ تو ہی صد کے مر گئی ہیں ساریاں جدو مری فرید مری چیڑیاں نو وے کے رو وے فرید رو وے مری مری چیڑیاں وے کے فرید کون اٹھ فرید آ ست آ جاڑو دے مسید تو ست آ تیرا رب جاگ دا تیری ڈاڑ نال پری اٹھ اٹھ فرید آ ست آ ملا وے کھن جا جا ملا ملا وے کھن جا اٹھ فرید آ ست آ ملا وے کھن جا جے کوئی مل جائی بکش آ تو ہی مکش آ اس فرید دی گل کر مان دی ان دی سی سویر سویر اٹھ فرید آ ست آ جھاڑ دے مسید تو ست آ تیرا رب جاگ دا تیری ڈاڑ دے نال پری بابا فرید دین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ بابا مسعود فرید دین گنجے شکر زود الان بی جدو چڑیاں مار گئیں ہیں نا فرید رون فرید چڑیاں پھڑ پھڑ سینے لاوے تے اتلے نو کہن لگا بھی جے میرے پیر نو پتھا لگ گیا نا تے آنکھے گا بھی ولایت چنگی تے نو دیتی جا کے ساری نو مار چڑی چنگی ولایت لگ گیا جان گرم ہو گیا سوال اللہ گرم کر دے ہو فرید تے گرم ہویا پر تو ساڑی تبھی تا جے گرم نہیں ہو یو چی بولو زرا چنگی بلایت لے گیا جا کے نائم صاحب جان نہیں جا کے چڑی ساری نو پھڑکا چڑے آئی پھڑ پھڑ کے کلی کلی چڑی نو حضرت بابا فرید و دین گنجے شکر مسود گنجے شکر رحم طلال کلی کلی چڑی رو پھڑ کے سینے نال لانے لے سینے دے لال لان لے میں تنو نہ آیا اللہ تسی نہ مر دیا میں کہ بیٹھا تسی مر گئی آج جے میں نہ آیا اللہ تسی نہیں سی مر لے اتو وعد آئی فرید پہ لو آکھ یا سی مر جاؤ مر گئی اگلی تیرے جملہ بولے آئے ہون جملہ بول نارا نئی مار نگل سوڑ اگل جملہ بولے آکھ مر جاؤ میں ہو بھی تری زبان پوری کی تی اگل جے آکھیں گا جی دیا ہو جاؤ ہون بھی پورا کر دیا آنگا فرید آن دے لے اپنی اٹ جاؤ ساریاں اٹ گئیا ساریاں چڑیاں اٹ گئیا مدینے کے قطع دیکھے زمانے کے امام اکسر زمانے کے امام اکسر مدینے کے قطع دیکھے زمانے کے امام اکسر مدینے 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 کے قطع دیکھیں زمانے کے امام اکسل زمانے کے امام اکسل مدینے کے قطع دیکھیں زمانے کے امام اکسل زمانے کے امام اکسل بدل دیتے ہیں تقدین محمد کے غلام اکسل محمد کے غلام اکسل آگ کیسی اگیا کیسی جوندیاں ہو جو مار گئی ہوناغ جوندیاں ہو جو آگیا اوٹ گئی ہون اچھی بولو حضران بدل دیتے ہیں تقدین محمد کے غلام اکسل مقدینہ اکٹر علامہ اقبال فرمائے حضرت سارا پاک نے عرض کی تھی مولا جی مر گیا نا تے سپائی آسانو دوانو قتل کرنا ہے اللہ فرما ہے تو کہہ نا اندھے مو چو چکے گون لگ بھی فالہ جو گیا اندھے ہون تے ریزت تے آتھ نہیں پاندھا سارا پاک رحم دل اللہ دے پیاری رحم دل اندھے اللہ شفاہ دے انہیں شفاہ ملی انہیں پھر عملہ کیتا پھر فالہ جو گیا پھر پاگل ہو گیا نل فالہ جو گیا تری جی واری فیرو نے عملہ کیتا آپ نے دعا کی تھی سارا پاک سارا پاک نے دعا کی تھی اللہ سنے ہاں شفاہ دے سو تے جے تے اندھا نیت دبارہ غلط ہونی ہے تے پھر نہ دے ویں جے نیت ٹھیک ہونی ہے تے پھر شفاہ دے دے اللہ دے نبی دی مانے تے بیوی نے دعا کی تھی توجہ ہے جاگ دے وٹھے جے تے انہوں اندھی طبیعت فریش روے تیسری واری فیر دعا کر کے تے انہوں شفاہ لے کہ تیت اندھتے شیطان فیرتاری ہو گیا انہیں فیر عملہ کیتا حضرت سارا پاک مواندہ ہے میں بلکل ہون مافی منگنام اور میں توٹا غلاما جیڑا توٹے نال آیا ہے نا اندھا بھی غلاما میں نو اکواری اللہ کو مافی لائے مافی دیتی آندھا ہے وی ہون میں تانو ایک توفہ دینا ہے او بادشاہ آندھا ہے قلوان بن سان بادشاہ آندھا ہے میں تانو ایک توفہ دینا ہے حضرت سارا پاک فرمایا ہے کہیں جی تا توفہ ہے اندر گیا اپنی نمازن پریزن تینو کٹ لے آندھا آکھے اوی اے میں تانو توفہ چھ دینا انہوں میں نال لے جاؤ تسی بڑے نیکو آکھے اندھا نہ کیے آکھے اندھا نہ حاج رہے اتلینے آکھے لے جا اندھے ویچوں ہی تے اسماعیل نے ہونا ہے اندھے ہی تے کعبے چونہ ہے تے کعبہ آباد ہونہ ہے اندھا نہ حاج رہا سے اس بادشاہ دیتی انہیں توفہ چھ دیتی اندھے کرامات بے اندھے موجزات بے حضرت خلیل پاک نے لیا سارا پاک نے لیا تے لیا کہ پچھے جدوان کے کھلوتیاں نا تے بیکھیا بھی حضرت خلیل پاک مو دیوتے ہیں تو پیریا دعا منگ دے پیسن حضرت سارا پاک نے عرض کرن لگیاں بھی انجنج ہویا ہے خلیل پاک فرما دینا چوپ میں سارا کو جویندہ پیاسا اللہ نے سارے پردے اٹھا دیتے تھے میں قرآن پرنا اللہ دیزاد نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي اِبْرَاہِمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ اس ستویں پارے دی آئیتے اللہ نے سارے پردے کھول دیتے مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ زمین و آسمان سارے حجاب کھول دیتے اپنے خلیل نو سارا کو جوخایا اپنے نبیاں دیا کہ اکھاں دیا کہ اللہ پردہ نے دوستانے کے رامی خلیل اللہ پاک اتھوں دووانو نال لیا میں گال شاڑ کرنا ہے گلہ بڑی ہیں لمبیاں ہیں طریقی گل لمبیاں دیئے خلیل پاک نال لیا ٹور کے بیت المقدس بیت المقدس تو تیرہ میل یعنی وی کلومیٹر دے فاصلے تھے اگے گئے اتھے کم از کم ستر ہزار نبیاں دیاں قبرانے جتھے خلیل پاک گئے اُتھے ایک ریش دی بڑی سی خلیل نو بڑی پساند آئی ہے عرض کیتی مولا ایتھے میں ریش کارلہ ماں فرمایا میرا یار جو ہیں جو چنگی لگ دییا تھے کارلہ بے جا بے جائے تھے خلیل پاک اُتھے بے گئے آپ نے کی کم کیتا آپ بڑے مہمان نواز سن خلیل اللہ پاک بڑے مہمان نواز سن بورچی رکھے آسی ایک بورچی رکھے آسی تو انہوں بلاندے سن بلا کے تو انہوں تنخواہ دیندے سن اوہ ٹکر پکاندہ سی بزار دے بے چاہا اللہ دے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز سن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جنا بور پورچی خانہ بڑایا اوہ ٹھیک پورچی رکھیا کیچن جنوان دلے کیچن کیچن بنوایا سارا دل لنگر پک دے لوکی آ رہے ہیں لوکی کھا رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام جنا جدو لنگر پاک جانا کئی تیمہ سایا جانا کوئی بندہ نظر نا یوڑا حضرت خلیل پا آپ دیئے عادت جی آپ میں مان تو بغیر کھانا نیسر کھان لے جدو لنگر کھانا تیار ہو جانا بورچی کھان لے چو باہر نکلے آنا آوہ ٹھیک پورچی کوئی میری آواز سن جائے میرا میں مان پڑھ کے آ جاوے میرے نل کھانا کھا جائے اللہ دے نبیوں دے لے بڑے سخیوں لے لے اللہ دے دے ولی بڑے سخیوں لے لے نبی دے بڑی اچھی گل حضرت عبراہیم علیہ السلام غور فرماؤ آج ساڑے کار میں مان آجار آج ہی بڑا برا محسوس کر لے لیکل میری سرکار نے فرمایا جن دے کار میں مان آجار رحمت دے فرشتے لے کیوں جن دے کاروی میں مان آجار نال رحمت دے گونگا بندہ نہ بولے نال رحمت دے بیمار بندہ نہ بولے نال رحمت دے فرشتے لے کیوں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جناب ہوتے میں مان خانہ بڑایا آج میں مان لوا دی اگلہ کرن دا مقصد کیے اینا دے عمل کریا کرو ایک دن کوفے دی مسجد مولا ایک کائناب اگل کرن تو بعد ایک حدیث مسلم دی بیان کرا میرا سلام مولا علی سرکار کوفے دی مسجد ایک بیٹھے ہوئے لے نہیں آیا اس واس کے رو رہے ہم اللہ کیتے میرے نال میرا اللہ نرازت نہیں ہو گیا آج سات دن ہو گئے میرے کارپرونہ کوئی نہیں آیا میں جو رو رہے ہم میرا اللہ کیتے میرے نال نرازت نہیں ہو گیا مسلم شید دی 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 دنوں گلہ جڑیاں بھی کریے پلے بندہ نالیوں دی یعنے واضح و نصیت جڑا بھی کریے ان دے تے عمل کرن دا مقصد اے نہیں ادھرو پائے ادھرو کڑ دی تا بار نکل کے وکھیا کی بیان کی تا کاری صاحب اللہ بھول بھی صاحب بھٹے چوک چڑے نہیں بیان کی کیتا ہے اے نہیں پتا آکھیا کیئے اے آکھنو تو چھاٹ دے اے نہیں پتا آکھیا کیئے پھٹے چوک چڑے نہیں اے جی تا بیان سننا ہے تو پھر نہ سنیاں کرو میری سرکار بیٹھے ہوئے ایک میمال آگیا اوہ خلیل پاک دی میمال نوازی سارا دن لنگر چلتے خلیلی لنگر جڑائی دالے دینے چلتے خاندے ہو نا خلیلی تے اسماعیلی لنگر ہے ابراہیمی تے اسماعیلی لنگر ہے جڑا کھاندے ہو پوری دنیا دے ہوتے ہوں دا اے لنگر بڑی دیر دا دوریا یوں لائے یہ صبح اللہ نہیں کہنی جبھر سنتا پڑو حدرت خلیل پاک دیا اولاد میری سرکار بیٹھے ہوئے ایک میں مان آیا میری سرکار نے فرمایا میرے آکا ساریاں زواجیں متحراتے گھر گئے ایک چھوارا خجور نہیں ملی کوئی چید نہیں ملی میرے آکا نو دو دوی نہیں لپیا میرے آکا واپس آگے بے کچھ دیواز سے اللہ کا اعلات بڑھائیے اوہ محبوب دے گھر کسے بھلے کھانا کچھ بھی نہیں سی اللہ ماؤ غور فرما میری سرکار سبحان اللہ بیٹھنا میں حضرت تلہا سبحان اللہ حضرت سارے اچھی بولو حضرت تلہ بیٹھنا میں میری سرکار نے جو تو وہ مان آیا میرے آکا نو دوی سرکار بے کرا ملو فرمایا ایک نہیں تسیا مگتوں کو سلطان باہو بڑھایا میرے کندلی والے اپنے کار پا میں کچھ بھی نہیں لیکن دار تے آونا لینو داتا حجویری بنان دینے اپنے کار پا میں کچھ بھی نہیں دار تے آونا لینو بلالے حبشی بنان دینے میرے آکا دی شان ہے بابا پرے لیدہ تائیدار کی فرمن نے میرے کریم سے گھر کترا کسی نے بابا پا میں کچھ بھی نہیں لیکن دریا بہا دیئے ہیں دربیں بہا دیئے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں ان کی محکن دل کے برچیں کھلا آ دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں پوچھے پسا دیئے ہیں حضور نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا کون جڑا میرے اس مہمان نو لے جائے اینی سرکار نے دسیا میرے کارکوجی بھی نہیں فرمایا آج دی رات کو میرے مہمان نو اپنے کار رکھے گا مہمان کندہ حضور دا آج دی رات ہے کوئی میرے مہمان نو میری سرکار نو جناب غلام مہمان میرے آقا غلامہ نو فرما دینے غلاموں کون جڑا میرے اس مہمان لوں آج دی رات مہمان لوا دی کرے حضورت تلا اٹھ کے کھڑے ہوئے آقا میں لے جاو آنگا نال میری سرکار نے فرمایا اوہ غلامہ نالیں بھی سن جاؤ سوتا کر لے مہمان لے جاؤ اے نو تکر تو کھوا دے جنت میں دیا سوتا کر لے میرے نال تکر کھوا تے جنت لے مہمان لے ہولی کار دے تکر کھوا تے جنت لے سوتا کر لے صدقے جاؤں سونے انہوں دو روٹیاں حضرت تلا اٹھ نے پتا ہے میرے کار صرف دو روٹیاں نہیں حضرت تلا دے دینا بچے کی لے مجھے بولو دو مسلم شریف دی حدیث پیان کر رہے ہیں یار حوالہ موجود ہے حوالے لینہ لے بچے چون دے نے مفتی صاحب ہون دے نے بچے بچے ہیں حوالے لینہ لے حضرت تلا نو پتا ہے میرے کار بچے لے تے دو روٹیاں لے حضرت تلا میری سرکار دے میں مانو لے کے آگے ارشا دے میں مان دے میں مانو لے کے آگے تے جنے کھلے آئے جندہ جنے کھلے آئے ارشا دہ میں مانو لے تے جنے کھلے آئے ارشا دہ میں مانو لے میری سرکار دے ہولا آم نے پھڑے آؤ اونگلی لائے آؤ نا لے کے آئے جدو گھار آئے حضرت تلا نے دروازہ کھڑکایا زوجہ مہتوانے پوچھیا کونے آکھیا میں توڑا خاما داؤ دروازہ کھولو دروازہ کھولیا گیا حضرت تلا اندر آئے آنکہ فرمایا میری رفیقہ حیاء گھر میں چکیئے کھان واسدے آکھیا دو روٹیاں لے آکھیا مصطفیہ داؤ میں مان آئے آکھا دا میں مان آئے میری سرکار دا میں مان اے مینو کھانا کھلانے بیویاں دیئے دیں میری بچے کدھر جانگے آکھیا نیچھ لیے چپ کر جاؤ سوٹا یار نل چندہ دا کاریاں سوٹا ہو گیا اوڑے واپس موچھی بولو واپس موچھی بولو واپس باہر آلے بھی بولو واپس آکھیا سوٹا کاریاں غور فرماؤ پانج پانج روٹیاں کھانا لے آج جناب راج کے آنا آج کھان والے ذرا غور کرو میری سرکار دے وقت اندر ایسا ایسا وقت بھی اللہ زی کیسے آبیاں نو ایک ایک چھوارے دے زینتا دولو occupied موزارہ کر دے سن ان روٹیاں پاڑو پکھیاں تلے سوو匠ی اے سیاں تلے سوو تو نماد مڈنا پڑو تو دنگر پھنج برک ہڑا رئی ہے دنگر بھی کھا کے سو جانا رہا تو بندہ بھی دنگر حکف پانج کیونکہ سلطان بھا اپاکہ تا فرمان بیان کیتا ہے پہلا بزرگ فرمانِ بین مازی نالو خِنزیر چنگا ہے بین مازی نالو فیر مار دیو نصیب تو بار کر دیو اے گل کیوں بے نمازی نہ لو خنزیر چنگا ہے خنزیر چنگا ہے خنزیر چنگا ہے اے بزرگان دا فرمان ہے بزرگ فرمان دینے آجڑے پچھ بندے گلہ کر دینے منوں کے ساتھ کوئی اور پار نہیں چودریہ دے اپنے کارے میں کے ساتھ کچھ نہیں جانتا میں مدینہ لے دا غلامہ کسی دا دل کر دا کچھ آیا دے وے نہیں تھا اپنے کور رکھے میں نے کسے تھے مولا نہیں کری دیا میں نے خرید دیا مدینہ والے نے میں وہ مولوی نہیں جڑا تو اسی میں نے سمجھو کچھ ادریئے دے اپنے کارے اسی محمدِ غلامہ چڑی کل کریں گے ٹنکے دی چھوڑتے کریں اچھی بول ذرا جب میں نے زور لاکے کوٹو نہیں آیا دے تینوں میں نہیں ہوا دا اچھی بول ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوہ وقت سی ایک ایک چھوارے دے تو دو دو غلام گزارا کر دے سانا تو پانچے روٹیاں بیڑا گرک کریں پھر سمیں تینوں شرم نہیں ہوا دی تینے نہ لو خنزیر چنگائی تینے نہ لو خنزیر چنگائی بزرگا تھا فرمان ہے آ حدیث سون تذکرہ تلوائیزین دی میری سرکار نے فرمایا ہر گلی دے ہر محلے دے ہر شہر دے ہر پینڈ دے ہر قسمے دے گلی دے ویچہ ایک فرشتہ کھڑا ہندہ ہے کہہندہ اللہ سونے ہاں تیرا شکر ہے منو فرشتہ بنایا ہے شیر نہیں ہوا بنایا شیر آندہ اللہ سونے ہاں تیرا شکر ہے منو شیر بنایا ہے منو گھوڑا نہیں ہوا بنایا گھوڑا آندہ اللہ سونے ہاں تیرا شکر ہے منو گھوڑا بنایا ہے منو گدہ نہیں ہوا بنایا گدہ آندہ اللہ سونے ہاں تیرا شکر ہے منو گدہ بنایا ہے منو کتہ نہیں ہوا بنایا کتہ آندہ اللہ تیرا شکر ہے میں نے کتہ بڑھائی خنزیر نہیں ہو بڑھائیا خنزیر آندہ اللہ تیرا شکر ہے میں نے خنزیر بڑھائی نمازی نہیں ہو بڑھائیا سبحان اللہ تبی رکھو بین وجان علی کا لی میں کہا جملہ پر بولڑا تو سبحان اللہ کی ہوندے نی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دیکھر میں مان آئے ایک خجور نہیں لگی مسلم آپ نے کار جا کے پھول کنہ انپانی پہ آئے بینک پھول جا کے بینک کنہ رپیہ پہے پھولو ذرا جا کے اور مال دیئے تین کس مانی فیرونی کرونی خلیلی فیرون جوڑو سی کوٹھیاں بلڈنگاں محل بناندہ بڑا شوکین سی اللہ دی راج خرچ ہے جڑا کوٹھیاں محل بنایے اللہ دی راج پہ خرچ نہ کرے وہ سمجھ لائے فیرونی مال ہے کرون جڑا سی نا کرونی مال کرونی وہ زمین چاہ دبدہ سی مال غریبہ انہیں سی بندہ جڑا کوٹھیاں بلڈگاں محل بنگلے بڑھائے اللہ دی راج خرچ نہ کرے سمجھ لائے وہ فیرونی مال ہے جڑا بینکہ میں جو دبیہ ہوئے سمجھ لائے وہ کرونی مال ہے جڑا اللہ دی راج خرچ کرے وہ خلیلی مال ہے مال غریبہ ہونے میں ایک علکہ رہی ہاں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک آپ نے جو دو اپنا میمان کا لیا بی بی اندھی یہ بچے کدھر جانگو نے کہا چوپ ماما دے پھر دل نرف ہوندے نے ماما انہوں اپنے بچے اندھی پہ گئی آکھیہ تینو بچے اندھی پہیئے بہد رہتے جناب بہد رہتے تلا بول کے فرمانے لے گال سوڑ لے کم لیے انہوں بچے انہوں تھپا دے انہوں تھپا دے کے سلا دے آج کوئی گل نہیں اے انجھے ہی سان جان مدینے والے دا میمان دا پیڑ برج میرے آکھانے جڑا میمان گل بچے انہوں جلاب تھپے دے کے سلا دیتا اے بچے جناب بچے سونگے چراغا دا وقت دیوے آدھا ٹائمے لال ٹائنا پالیا جاندیا لے دیوے پالے جاندے لے میرے آکھا دا غلام اندر بھولا لے آو حضرت تلا نے فرمایا کنیا روٹیاں لے دو روٹیاں لے حضرت تلا نے اپنی پیوی نو فرمایا گال سوڑ لے ساڑے آکھا دے جڑے غلام ہوندے لے اے بچے ہم دردیاں پالیا یوں دیا لے اگر روٹی کھا لگنے تے جڑے لانگے بیٹھے ہو انہوں آدھے لے آو تسی بھی کھا لے روٹیاں دو لے ہو سکتا ہے اندر میں مان بھی نہ رچے تے جدا میں مان لے روٹی کھا لیے ساری کھا لے آو لے میلومی میلومی کہنا ہے بھی آو تسی بھی خالو نبی دے سے آپ بھی ہوندے ایک دو جدی ہم دردی نہ کرنا ہاں کو ساڑے ورگے میرے ورگے تنگر نہیں ساڑے ایک دو جدی ہم دردی دا پتہ ہی کوئی نہیں نبی پاک دے غلام ساڑے حضور دیئے نصب تاچ بیٹھے ساڑے لاغے کو گوانڈی پکھا سوندھا سی تو انہوں کھڑکا کے پوچھ دے ساڑے یہ کسے شاید ہی لوڑ ہی کے نہیں حضرت جناب طلا نے بی بی عرض کر دیئے اے میرے زہر دیتا کل سنو یاش کو میرے زہر دیتا اگر میں مان کھانا کھان لگ پیا روٹیاں دو آنے اگر روٹیاں تھوڑیاں یویا میں مان وینا رجیا آنکھیاں چراغ بل لے آئے انجی کرو رات آتے میں آنکھیاں انجی کرو جدو میں روٹی کھاناں گا میں ماندے میں نو بھولایا ایک لکمہ اتاراں گا موہ چپاں گا تو انجی کری بھوت مار کے چراغ پند کرتے ہوئی انے رائے ہو جائے گا مہن جی موہ لاندھا روان کتھوں لے آئیے اوہم دردیاں کتھوں لے آئیے اوہم دردیاں اوہم دردیاں انہیں لب دیاں اللہ اکبر آج تو پنجاز ساٹھ سال پہلے سو سال بھی پہلے اوہم دردیاں انہوں تے بیڑا ہی غرق ہے تاہی تے پوری نہیں کیسے دی پہنی دی مرو مرو ہر بند جنہ کو مربع زمینے ہوئی میں مر گیا شاءاللہ مریا ہی رمیا جنہ کو پندرہ کلے میں خنزیر ہیں کیوں ہیں حضرت طلال جنہوں لگے بیٹھ گے اوہ میں مانے انہیں لکمایا جائے موہ چلے نہیں پایا کٹے پیارے وقت زن انہیں پولایا آکیا تسی بھی آ جاؤ میرے نال کھانا کھاؤ انہیں نیا کیا میں نہیں کھانا پتہ سی انہیں میرے نال کھان تو بغیرے روٹی نہیں کھانی آکیا چلو کھانا نہیں کھانا تے لگے ہی بے جاؤ لگے ہی بے جاؤ لگے بیٹھا لیا آکیا زبردستی آکیا کھانا کھاؤ جو میں نہیں کھانا حضرت تلہا حضرت تلہا نے ایک لکما موہ چپایا باکی سارا میں مان کھا گیا حضرت تلہا فرما دے لے فرما دے لے میں مان لاؤ میں نو لگ جائے دیوے نو کی تے ہوا پائیے دیوہ بج گیا ٹھہر جا میں دیوہ با لاؤ جو دو میں مان سارا کھانا کھا لیا اٹھیا دیوے نو با لیا اٹھیا اٹھیا راج گیا اٹھیا 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 دیوہ دیوہ ہضرت تلہا سہرہ دے پاپے مگر حضرت تلہا دے پیچھے جا کے پڑی دوستو دے دل رکھڑ والے جو دو میرے آقا دے پیچھے آئے نماز نیتی میری سرکار نے دعا مانگی دعا مانگی دعا مانگ کے میرے آقا تلہا میرے آقا مل ٹرے جا رہے میرے آقا مسکرہ رہے ہضرت تلہا یاں دے لے آقا مسکرہ کیوں رہے فرمایا تلہا میں کلہ ہی نہیں مسکرہ رہے تیرے ٹیوے نو بھوکا مارا تو اللہ بھی مسکرہ رہے جڑیاں پھوکا مار کے ٹیوہ بجان دے تے بال دے رہے ہو اللہ دی خدرت بھی مسکرہ رہے ہاں مہمان دی مہمان نوازی اینج کریا کرو یہ گلہ بیان کرن دا کی مقصد ہے ایک گرمیج کھپ دے پایاں پسینیوں پسینیوں کی مقصد ہے کوئی انسان عمل کرے کوئی پردیسی آجے اجنبی آجے کوئی گوانڈی گریب بند آئے اندہ ابو اکھڑکا کے پوچھو بھائی کو آٹے دی ضرورہ دی خدا رہا روڑا رہا چو ہٹایا ہی تا سخان بلے آ روندے کسے نو ہسایا ہی تے کسے دا یار ملایا ہی تے بابا بلے شک سوری فرما دے کی کی تے اجے بلے آجے تو کجھ نہیں کھٹے آجے یار نہ کی تا راضی یار راضی کینج ہندہ ہے انجے ہی ہندہ ہے انجے ہی ہندہ ہے لاؤ اٹھو ان مسجد واسطے سواتے بڑا لیا تقریدہ دیو پیسے اٹھ کے ذرا پانجے کمنٹ ہے ستران چی چلو یہ ستران ہی نہیں اٹھو ذرا نظر